آپ کے دماغ میں اکثر یہ سوال آیا ہوگا کہ گلاس میں رکھا پانی ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن وہی پانی سمدر یا ندیوں میں جا کر ہرے نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے یہی سوال جب قرآنے ویگانیکوں سے کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے آسمان کا ریفلیکشن پانی میں پڑھنے کے قارن سمدر کا پانی نیلا لکھتا ہے لیکن جب یہ سوال ہمارے دیش کے ایک ویگانیک چندر شیکر وینکٹ رمن یا نسیوی رمن سر کے دماغ میں ہے تو انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور یہ پتہ لگایا کہ پانی کے نیلے ہونے کا قارن اس کے مولیکیول سے ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سورس کی کرنوں میں سات رنگ ہوتے ہیں جنہیں ویب گیور کہا جاتا ہے اور جب یہ سورس کی کرنے آپ کی دماغ میں اکثر یہ سوال آیا ہوگا کہ گلاس میں رکھا پانی ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن وہی پانی سمدر یا ندیوں میں جا کر ہرے نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے اور جب وہ بھارت لوٹے تو کیوں کہ انہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپیٹ لگا تو انہوں نے اٹھائیس پر بڑھے انہیں اٹھائیس میں بہت سار ایکسپیرمنٹس کیے اور یہ پتہ لگایا کہ ایک پرٹیکلر لیکوڈ سے لائٹ پاس کرانے پر اس لائٹ کے کالر میں تھوڑے چینجز آ رہے ہیں لیکوڈ مولیکیولز کے قارن جس کی وجہ سے ایک نئی ڈسکوری ہوئی جسے ہم کہتے ہیں رمن ایفر اور 1930 میں وہ پہلے ایشین آدمی بنے جن کو سائنس کے کسی بھی فیلڈ میں نوبل پرائز دیا گیا ہو